یا مرد کے لیے نس بندی کر لینا تمام علماء کے نزدیک حرام یہ آخری مسئلہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں حضرت مولانا تاری جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا دسمہ حصہ بھی ہم نہیں کر سکے بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھری محفیل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے دس بچے تھے تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو چونکہ یہ ایک نیجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا عقاد ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی بر تنبی کروں میری تو کوئی عقاد نہیں ہے لیکن چونکہ ایک بھری محفیل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے اہمیت ہے بہت سے لوگ ان کے اس تفسرے سے بہت سے عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے بات آئیے سمجھ میں دس بچے بھی ہو جائیں بیس بھی ہو جائیں عورت آپریشن حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا اس گاؤں کی عورت کو یہ غلط مشورہ دیا غلطی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوتی ہے میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے ان سے کم ہوتی ہے لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے چونکہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے لیکن یہ غلط ہے حرام ہے دس کیا پندرہ بچے بھی ہو جائیں آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے نہ مرد نسبندی کر سکتے اس کی دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے خودکشی کیوں حرام ہے آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضور کو بھی نہیں مار سکتے آپ باتاری ہے سمجھ میں تو اسی طرح یاد رکھو عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے تو عورت نے اپنے اس عضور کو ناکارہ بنا دیا تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لئے ناک کاٹنا کان کاٹنا جائز نہیں تو اسی طرح عورت کے لئے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائیوی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے یعنی تُو نے جس ریزائن میں پیدا کیا ہوگا اس تخلیق کو کیا کر دیں گے تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے جیسے چھابہ بھی کرتے تھے لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پر ختم نہیں کر سکتی یہ پھر اللہ کی بنائیوی تخلیق کو کیا ہے اور یہ سب کے نزدیک حرام دیووندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں بریل بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں اہلِ حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں کہی سے بھی فتوہ لے لو عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں عجم بھی حرام کہتے ہیں جامعہ اظہر یونیورسی والے بھی اس کو حرام کہتے ہیں جامعہ تو رشید والے بھی حرام کہتے ہیں اس کو بریل بھی حضرات کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے فتوہ لے لو وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے نصبندی کرنا یا آپریشن کرانا حرام عورت کے لیے آپریشن کرانا بیسے بچے کے بعد بھی حرام ہیں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی دارے سے فتوہ لے لو سب کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے حرام تو مجھے یہ اس لیے وضاعت سے کری کہ حضرت کے جو فتوہ ہے نا اس کا حضرت کے جو ایک تفسرہ تھا ہر ایک سے خطا ہوتی ہے تو اس کا لوگ غلط فائدہ یعنی غلط یوز نہ ہو جائے اس کا کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراں ہم اس کو تنبی کرتے ہیں بھئی یہ حضرت سے مسٹیک ہوئی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی ہے آگے ایک اور بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ کسی بھی نیت سے جو آپریشن کرنا ہے وہ کیا ہے سب کے نظر کیا ہے حرام کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل لالنا آپ اپنے اندر اتنی بھی چینج نہیں کر سکتے حدیث میں آتے جس کے دونوں دانت ملے ہوئے ہونا وہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرے تو اس پر اللہ کی لانت ہو کیونکہ دانتوں کی جو ڈیزائننگ اللہ نے دی ہے اسلام میں زینت تو ہے زینت کا مطلب جیسے ہونا اسی کو لپائی پتائی کر کے خوبصورت بن جاؤ اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کر دیا اپنے کے چینجنگ یہ مری لاک چونکہ موٹی اس کو ڈاکٹر صاحب پدھلی بنا دو یہ حرام ہے کبیرہ گناہ اللہ نے جیسی ناک دی ہے اسی پر تیل کی مالش کر کے چمکات تو سکتے اس کو اس کی کٹنگ کر کے باریک نہیں بنا سکتے آپ کے کان چھوٹے تھے آپ نے کسی سے کان ادھار لے کے لگوا دی اپنے یہ حرام ہے یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو کیا ہے نہیں آری بات ناجائی تو جب دانت ہاں کسی کے دانت باہر نکلے میں بہت زیادہ بھدے لگ رہے ہیں وہ ایک عیب ہے وہ بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لگ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں حالی کہ رو رہے ہوتے ہیں وہ اتنے باہر کو نا وہ کھانے میں بھی سواری بچانوں کو وہ ایک بچپن میں جیسے کوئی عیب پیدا ہو جائے نا جیسے ایک بچہ لگڑا پیدا ہو گیا یا ہاتھ مڑے میں ہیں تو اس کو تو سیزا کیا جا سکتا ہے وہ عیب ہے تو ایسے ہی دانت آپ کسی کے باہر نکلے میں بہت زیادہ اس کو آپریشن کر کے اندر کر سکتے ہیں لیکن زینت کے لیے اتنی بھی آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے کہ دانتوں میں خلا ہوتا ہے جیسے نبی کے دانتوں میں خلا تھا اچھا تھا تو آپ نے ایسی عورت پر لانت فرمائی جو دانتوں میں خلا پیدا کرے دانتوں کو گھسا کے اپنی مردی سے ڈیزائن کرے نا 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 جیسا اللہ نے بنایا یہ صلاحیت رکھتی ہے تو عورت یہ فرقی کو ختم کر دے یہ کہاں سے جائز ہوگا بھائی یہ تو بالکل حرام ہے دیکھو یورپ میں میں نے تھائی لینڈ میں دیکھے بہت سارے لوگ وہ بتاتے ہیں یہ سب ہیجڑے ہیں یہ وہ ہیں جو مرد تھے مگر ہیجڑے بن گئے کیا اسلام میں جائز ہیں وہ آپریشن کر کے بن گئے انہوں نے کہا یار اب ہمارے بچے بھی ہو گئے اور ہمیں خامخہ میں ایک ٹینشن ہوتی ہے تو ہم لوجک تو ہر ایک بڑی اچھی ہوتی ہے بعض یہ بھی کہتے ہیں ہم خامخہ میں برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم نے وہ قوتی ختم کر دی حرام کتنے اچھا لیبل لگاؤ گے مگر اس کی اجازت نہیں ہے عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے بیویوں سے دور ہوتے تھے وہ بڑے صحتمن لوگ تھے کہتے ہیں ہم میں گناہ کا خطرہ ہو جاتا تھا بیویاں ہیں نہیں اور اتنی زیادہ شہوت ہوتی تھی تو ہم نے نبی سے اجازت دی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جس سے ہم خصی ہو جائیں یعنی ہمیں مردانہ قوت کیا ہو جائے ختم آپ نے اس کی اجازت نہیں حالانکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہو رہا تھا فرمایا نانان جب اللہ نے مرد بنایا تو مرد رہنا پڑے گناہ سے بچنے کے اور کوئی طریقے اختیار کرو اور طریقے اختیار کرو اس کی اجازت نہیں ہے تو عورت کو یہ کہاں سے اجازت ہوگی کہ وہ بچہ دانی نکلوا دے یہ تو بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے سمجھ میں نہیں آری میرا خالبات تو اس کی شرحن اجازت بولو بھائی